بیوادوں سے پڑا پالا اچھے اچھے کو لائی سٹریم کر دھو ڈالا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں پاون سٹار پاون سنگ اور سوپر سٹار کھیساری لالی آدب کی جن کے خلاف لوگوں نے تمام حد کنڈے اپنائے تاکہ ان کا سٹارڈم ہلکا یا فرفی کا پڑ سکے لیکن ساری کی ساری کوشش پانی میں ریت کی طرح بہ گئی وہ اس لیے کیونکہ تمام چیز ہونے کے بعد بھی ان سٹارڈ کا پرچم لگا تار لہرا رہا ہے درزلن سبھی باتوں کو مطلب اس بات سے ہے کہ انڈاسٹی میں صرف دو سٹارڈ ایسے ہیں ابھی حال فیلحال میں جو چاہے اپنے گانوں کے لیے ہو یا پھر کونٹورسز کے لیے سب ہی میں چاک پر چڑھ رہے ہیں ان کے گانے ماتر ٹیزر بھر سے ہی کوہرام بھوال مچا دیتے ہیں ویسا ماحول یعنی بس دوسرے کسی سنگر کے گانے کے لیے نہیں دیکھا جاتا حالانکہ ہماری بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سنگرز کے گانوں کو اہمیت نہیں ملتی بلکہ ان کے بھی گانے ٹاپ چارٹ بسٹر لسٹ میں نام شمار کرتے ہیں لیکن جتنا حالہ یعنی کریسک ہیساری اور پونٹ سنگھ کے گانوں کو لے کر اس سمیہ بھی مچتا نظر آتا ہے اتنا دوسرے کسی گانے یا فیل سٹارڈ کو لے کر تھوڑا کم ہی دکھائی دیتا ہے اب ایسا ان کے سٹارڈم اور اورا کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے یہ تو ان کے فانس ہی بتا سکتے ہیں اور تو اور اب بہت جلد دونوں سٹارڈ ایک سے بڑھ کر ایک ٹاپ کے لیول کے گانے لے کر آنے والے ہیں جس میں بھوچ پوری کے گران لیول کے سنگ سے لے کر بولی وڈ سنگ بھی شامل ہوں گے تو آپ اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بات سے کتنا سہمت ہے یعنی آپ کے حساب سے کیا واقعی میں پون کھساری کے سٹارڈم کے آگے کمزور پڑھ چکے ہیں باکستاز کیا لگتا ہے آپ کو بتائیے گا اپنے اوپینین نیچے کمنٹ باکس میں پوروانچل اور بھوچ پوی جگت کی ایسی ہی لیٹس اپ ڈیٹس اور پل پل کی خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل پوروانچل لائف کو